ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بہت احسان ہے جی ہمیشہ کی طرح آپ لوگ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ تشریف لاتے ہیں اور یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے کہ روزے اول سے جب ہم نے پہلا ایونٹ سائٹ پہ کیا اور لوگ ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ قرائے کی زمین ہے جہاں یہ ایونٹ کر رہے ہیں اور پھر بڑا عرصے تک وہ کہتے رہے اور ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ قرائے کی زمین نہیں ہے ندیم صاحب نے میرے آنے سے پہلے اس کا بیانہ کیا ہوا تھا الحمدلہ جی اللہ نے اس وقت بھی ہمارا بھرم رکھا عزت رکھی اور وہ دن اور آج کا دن پہلے دن بھی یوں ہی الحمدلہ ایک جمع غفیر تھا آج بھی اسی طرح آپ سب افراد یہاں جڑے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ندیم اجاز صاحب کی اور میری ملاقات میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ اتفاقن ہوئی صرف راز گوندل صاحب نے کروائی اور اس کے بعد جو ہمارے کاروباری معاملات تھے جس طرح بندہ زندگی میں کوئی بھی کام شروع کرنے جاتا ہے تو وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے جس سے آپ مشورہ کرتے رہیں تو وہ آپ کے اچھے فیصلے کرنے میں مدد فرماتا ہے بورے فیصلے بھی اچھے کر دیتا ہے بورے لوگوں سے دور فرماتا ہے اچھے لوگوں کو ساتھ جوڑتا ہے تو ہماری آپس کی قربت جب شروع ہوئی تو ایک سٹیج آئی جہاں ہم نے کچھ سرمایہ ندیم صاحب کے ساتھ انویسٹ کرنا تھا ان کا وہاں وراثتی رکبہ تھا تو اور ہم میکڈاللڈز میں کچیری والے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ندیم صاحب کو میں پیمنٹ کروں کہ نہ کروں تو میں نے کہا آپ برگر آرڈر کریں اور میں ان سے دو منٹ کی چھوٹی لے کے ساتھ ہی وہ کھلے آسمان تلے ایک مسجد ہے کچیری میں وہاں جا کے دو نفل پڑے اور جو پھر میری جیب میں ایک پی آرڈر تھا غالباً پہلا پی آرڈر کو چھے ملین کا تھا وہ میں نے لاکہ ندیم صاحب کو دیا کہ آپ بسم اللہ کریں اللہ خیر کرے گا اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو پہلی زمین کی ٹرانسفر اس رکبے کو بلو ورڈ سٹی کے سلسلے میں ملی وہ ان کی والدہ کے نام سے وہ رکب آیا تھا تو الحمدلہ میں سمجھتا ہوں ان کی والدہ کی دعائیں ہیں کہ آج تک ہم چلتے آ رہے ہیں تین چار سو کنال سے انیشلی شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ اور ڈیڑھ دو سال تک میں ندیم صاحب سے بار بار یہ سوال کرتا تھا ندیم صاحب ہم کام تو کر رہے ہیں زمین کا ہے تو ندیم صاحب کہتے تھے جب میں زمین کھولوں گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور پھر ہم نے وہ دن دیکھا کہ ہمارے ہی نہیں اس ملک کے بڑے بڑے ڈیولپرز کے ہوش اڑ گئے اور پھر انہوں نے سازشوں کا وہ جال بننے کی ایسی ایک روایت پکڑ لی کہ آج دن تک الحمدللہ ہم کوئی کام کرتے نہیں ہیں اس سے پہلے وہ ہمیں اس کام کے حوالے سے مشہور کر دیتے ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک آسانی فرماتا ہے ہمارا ایونٹ ہونے سے پہلے ہمارا مال بک جاتا ہے تو یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں اور لگتار ڈیلیوری کا ایک کنٹینیوز پروسس ہے بلو ورلڈ سٹی کی جتنی بھی ڈیزائننگ ہے میں سمجھتا ہوں یا اس کا جو بزنس موڈل ہے اس کا سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر فرد کے لیے اس میں ایک پلانڈ انسینٹیو رکھا گیا ہے وہ بے شک ریالیٹر ہو وہ بے شک اینڈ یوزر ہو وہ آنرز ہوں وہ اس کے ایمپلائیز ہوں وہ ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہو تو جو اللہ پاک کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ پاک بانٹنے سے اور دیتا ہے تو بلو ورلڈ کی کامیابی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے اذن سے اس کے بانٹنے کے پروسس میں رکھا گیا اور الحمدللہ جس دیانتداری سے ندیم اجاز صاحب نائم اجاز صاحب نائم اجاز صاحب کی محنت ان کی بہادری کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بالکل بھی حق نہ ہوگا اور ندیم صاحب نے یہ کام شروع کیا اور نائم اجاز صاحب کو سپیشلی انہوں نے دبائی سے بلوایا اور بہت ورکلورڈ تھا تو انہوں نے نائم صاحب کی جو قابلیت ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ان کو وہاں سے بلائیا اور ندیم بھائی کو میں نے اپنی زندگی میں جو میں نے دو بہادر انسان موقع پہ کام کرتے دیکھیں ورنہ کلیمنٹ تو کئی لوگ ہوتے ہیں بہادری کے لیکن دو بہادر انسان جو میں نے موقع پہ دیکھے وہ پہلے ندیم اجاز صاحب ہیں اور دوسرے نائم اجاز صاحب ہیں کہ دشمنوں کے شر اور قابضین کی گولیوں میں چلتی گولیوں میں ایک بندہ چلا جائے اس کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے اسلاح ہے نہیں ہے کوئی بلٹ پروف گاڑی ہے نہیں ہے ایسے بیچ میں کئی واقعات ہوئے جہاں پہ پولیس بھی بے بس تھی اور انہوں نے نائم صاحب کو کال کی کہ خدا رہا ہمیں یہاں آکے زندہ نکال کے لے جائیں تو اللہ کا احسان ہے ایک بہت لمبی داستان ہے اس حوالے سے اور اللہ پاک نے ہمیں ہر جگہ سرخرو فرمایا ہے اور آج ان کی محنتوں کا ان کی پوری فیملی کا وسیم اجاز صاحب ندیم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں پہلا کوئی بندہ زخمی ہوا تھا اس پروجیٹ کے لیے تو وہ نہیں اپنا وسیم اجاز صاحب تھے اور انہوں نے یہاں پیٹ میں پہلی بلٹ لی اور میں اتفاق انہوں نے اس وقت ملک سے باہر تھا تو یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور یہ دیکھا ہے ندیم اجاز صاحب اور ان کی فیملی نے اس کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہو کے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیڑھ لاکھ ہو گیا ہے اور پانچ لاکھ کنال ہو گیا ہے یہ خالہ جی کا وارہ نہیں ہے تو خصوصی تعلیہ ان کی پوری فیملی کے لیے ندیم اجاز صاحب کے لیے نئی اجاز صاحب کے لیے میرا بینگ آرکیٹیکٹ یا میری فیملی کا برہر صاحب کا یا ایون سرفراز صاحب کا ہمارا تو وہ کام ہے جو سارے لوگ کرتے ہیں وہ وی ان ازیوم کرتے ہیں اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں لیکن وہ تب ممکن ہے جب زمین اور یہ سرکمسٹانسز وہاں آویلیبل ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ یار اچھا میری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جہاں بعض لوگ کھڑے ہیں تب ہی یہ ممکن ہے ورنہ جو میں پنڈی کا کلچر دیکھ رہا ہوں لاہور میں ہمیں ایسا اتفاق نہیں ہوا وہاں بھی ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ کلچر اور اتنے پاور کوریڈورز ہیں کہ ہر بندہ صرف آپ کو زبا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور یہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو ان کی بہادری اور آپ سب لوگوں کی محبت کا دفاع کیے ہوئے ہیں اب ہم اپنے نئے بلوک کی طرف آ جائیں جی جس طرح آپ کو سرفراز گونزل صاحب نے بتایا کہ آور سیز بلوک اور جنرل بلوک ہم کلوز کرنے کا اعلان کر چکے ہوئے تھے ترٹی فرسٹ وز دہ لاسٹ ڈیٹ میں ان کی بات کو بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے بیان کیا اسی طرح منوان آنر ہم کر رہے ہیں اور وہ ایسے ہو چکا ہے آج کے بعد کوئی آور سیز بلوک اور جنرل بلوک کی خدارہ نہ ہمارے پاس ریکویسٹ لے گیا ہے نہ ہم انٹرٹین کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ کے جو معاملات ٹل ڈیٹ ہیں مثلا پچھلے دو چار دن میں جنہوں نے ہمیں کوئی سبمیشنز دینی تھی کسی بھی وجہ سے نہیں دین پائے وہ اگلے چوویس گھنٹے میں اپنے معاملات کلوز کر لیں اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بھی کمیٹمنٹ آنر نہیں ہوگی اور وہ آگے سپورٹس پیلی کی طرف ریفر کر دی جائے گی جتنا میٹیریل مارکٹ میں کوئی رہ گیا ہے ہم بہت دفعہ لوگوں کو ریکویسٹ کر چکے ہیں وہ سبمیٹ کر رہے ہیں پھر بھی انہوں نے بہت اچھی مرجنگ پالیسی دی ہے اور یہ اسی طرح کی مرجنگ پالیسی ہے جس کی وجہ سے آج بلو ورلڈ بلو ورلڈ ہے اور بلو ورلڈ سے جڑے ریالیٹرز جو ہیں وہ الحمدللہ جو بہت سے لوگ ہیں خود بتاتے ہیں میں نہیں کہتا کہ ہم یہاں کوئی کہتا ہے پیدل آیا تھا کوئی کہتا تھا میں بائیک پہ آیا ہوں کوئی کہتا ہے میں مہران پہ آئے ہوں آج سب لینڈ کروزرز پہ پھر رہے ہیں تو یہ وہی مرجنگ کی برکات ہیں جو دوبارہ آپ کے لئے دروازے کھول دیئے گئے ہیں تو ابھی جو کوئی لینڈ کروزرز میں ہیں اور جہازوں کے چکر میں ہیں وہ دوبارہ جو ہے نا متوجہ ہو اور سپورٹس فیلی کا یہ جو یہ وہ ایمیج لگائیے گا جو پہلے تھا اچھا جی یہ ایک ہے تو کونسپٹ ہے جو ہم نے دنیا کے ڈیفرنٹ مانیومنٹس جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہم نے ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لئے ڈیفرنٹ جو مانیومنٹس ہیں دنیا کے وہ اٹھا کے اپنے ہاں ان کو ریپلیکیٹ یا ان سے انسپائر ہو کے کرنا شروع کیا تو میں نے کہا اس کا آپ کو کونسپٹ یہ سٹیڈیم ہے جی اور یہ آپ جو وہ ٹارچ والی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اور وہ پیچھے آپ کو ندیم صاحب کے فارم آؤس کے پیچھے جو پانی ہے یہ وہ ہے اور یہ واتر فرنٹ ہے میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ ہی ہو میں بتا دوں اور یہ بالکل ایسی ہی ہے اگر آپ اس کو ہمارے میپ سے کنورٹ کریں اس کو تو یہ سٹیڈیم ہے جی اور یہاں پہ مال ہے اور وہ پیچھے واتر فرنٹ ہے یہ ریالیٹی میں بھی اسی طرح ہے یہ ایمج ریالیٹی بیسٹ نہیں ہے لیکن یعنی دنیا میں کئی نہ کئی بنا ہوا ہے ہم اپنے ہاں بنانے لگے ہیں اور یہ جو سٹیڈیم ہے کسی نے اس کی کاسٹ نہیں کوٹ کیجی یہ کل کی ڈیٹ میں جو ڈالر کا ریٹ اور کھڑا ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ نو ارب روپے کی لاغت سے انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی تعمیر کرے گی اسی طرح جو واتر پاک ہم بنانے جا رہے تھے اور اس کی پہلی جو کنسائنمنٹ آ رہی تھی وہ باتیس ملین ڈالر سے امپورٹ ہونی تھی اور شکر ہے ہم نے اس میں سے کچھ پیمنٹ ڈیٹسو کے حساب سے یا ایک سو پیجتر کے حساب سے کر دی تھی اب جو باقی کریں گے تو وہ واتر پاک دو ارب روپے کا بننا تھا وہ آج کی ڈیٹ میں پانچ ارب روپے کا ہو گیا بغیر بنے تو اسی طرح برجل ارب کی بلڈنگ اگر آپ میں سے کوئی لوگ سائٹ پہ گئے ہیں تو الحمدلہ ہم اس کی تقریباً جو اس کی پلانڈ ہائٹ ہے وہ راؤنڈ فیٹ ہے اور وہ راولپنڈی اسلام آباد کا ٹالس سٹرکچر ہوگا انشاءاللہ اور اس میں سے ہم ٹو ہنڈڈ فیٹ صرف تین مہینے کی قلیل مدت میں الحمدلہ اچیو کر چکے ہیں اور باقی اگلے دو سے تین ماہ میں انشاءاللہ ہم اس کا باقی کا سٹرکچر بھی اچیو کر لیں گے اور جہاں سردار عیاض صاحب نے کہا کہ گیٹ ایک کانسپٹ تھا پھر وہ ہم نے ریالیٹی بنتے دیکھا پھر ہورس مانیومنٹ سے کانسپٹ تھا پھر وہ ریالیٹی بنتے دیکھا اسی طرح الحمدلہ برجل ارب بھی سردار صاحب وہ بھی لسٹ میں شامل کر لیں کدر گئے ہیں سردار صاحب نظر نہیں آرہا لائٹ ہوں کی وجہ سے تو ففٹی پسنٹ ہم سردار صاحب وہ بھی اچیو کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جو سپورٹس فیلی کا آغاز ہم نے آن گراؤنڈ اس کی ارث بریکنگ کرنی ہے ویسے تو اس کی ارث لیولنگ اور جس طرح سے ڈیویلیمنٹ بتائی یہاں آپ نے ویڈیو دیکھی کہ وہ کام سارا ہو رہا ہے ارث بریکنگ ہم نے انشاءاللہ پہلے کرنی ہی سٹیڈیم کی ہے اور وہ یہ جیسی بارشوں کا سپیل ختم ہوتا تو انشاءاللہ ایک گرانڈ ایونٹ سائٹ پہ کریں گے اور نئی بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھوائیں گے انشاءاللہ آخر میں بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ قسم کی ریومرز ڈیفرنٹ ٹائمز پہ ہمارے بارے میں گردش کرتی رہتی ہیں یہ ایک مشکل کام ہے اور جیسے اس ملک کو چلانا ایک مشکل کام ہے لیکن ہو رہا ہے الحمدللہ اسی طرح بلو ورلڈ سٹی کو چلانا ایک مشکل کام ہے اور جتنے مخالفین اس ملک کے ہیں اتنے کو اللہ پاک نے ہمیں پنڈی میں بھی دیئے ہیں اکیلے سے تو وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ہمیں اور ہم بھی کام کو جڑے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کا ہی کرم ہے کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں اور یہ پروجیکٹ بھی بچا ہوا یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور میں دین اگین اپنی ہر گفتگوں میں اللہ پاک کا ذکر اس حوالے سے ضرور کرتا ہوں کہ اب تو ویسی ساری دنیا کو نظر آنے لگ پڑا ہے کہ جب دنیا کے سارے پولٹیکل سٹرکچرز فیل ہو گئے ہیں سپیشلی ہمارے ملک میں ڈیفرنٹ کیے ہوئے تجربے فیل ہو گئے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوں ہم سارے حج بھی کر کے ہیں سردار صاحب بھی بڑے ہیں اس وقت چارڈ ہے ریلیجیس موٹیویشن کے ساتھ کہ ہم اللہ پاک سے یہ اہد کریں کہ وہ ہمیں کمایا وہ اپنا تمام مال اس کے دین حق کو قائم کرنے کے لیے خرچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اپنا مال بھی اپنی عزت عبرو اور اپنی کپیسٹیز میں دی گئی تمام انرجیز صرف کرنے کی توفیق دے اور کسی چیز کی پوچھ ہونی ہے یا نہیں ہونی اس چیز کی لازمی پوچھ ہونی ہے یہ میرے آپ پہ فرض این ہے تو جنرل باجوا صاحب سے میں درخواست کروں گا ملک تھوڑی دیر کے لیے ہمارے حوالے بھی کر کے دیکھیں شاید ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جزاک اللہ خیر جی تینک یو آل